آئیے جانتے ہیں پیڈ مین کے 7th ڈے کلیکشنز کے بارے میں جیہاں دوستو میں ہوں آپ کا دوست بھوشن اور آئیے جانتے ہیں پیڈ مین کے باکس آفیس کلیکشنز کے بارے میں اس سے پہلے ہم باکس آفیس کلیکشنز کے بارے میں جانے اس سے پہلے میں آپ کو فلم کے بارے میں کچھ جان کاریا دے دوں فلم کا ندیشن آر بالکی نے کیا ہے یہ فلم ایک عام انسان کی بائیوپک پر آدھارت ہے فلم میں رادی کا آپٹے اکشی کمار کی پتنی کا کردار نبھا رہی ہیں وہیں سونم کپور ایک شوشل ورکر کا کردار نبھا رہی ہیں جو کی اکشی کمار یعنی جوتی کے پیڈ مین بننے کے سفر میں ان کی مدد کریں گی فلم دیکھنے کے بعد درشکوں کو اکشی کمار کی ایکٹنگ بہت پسند آئی تھی انہوں نے اکشی کمار بھی بہت تاریف کری تھی وہیں سونم کپور کی ایکٹنگ کو بھی بہت سارا رہا گیا تھا اور رادی کا آپٹے میں اپنی نیچرل ایکٹنگ سے سب کا دل جیت لیا تھا تو دوستو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سلم کے کلیکشن کے بارے میں پیڈ مین مووی کا بجٹ 90 کروڑ روپے تھا سلم کو پورے بھارت میں 2550 سکرینیں ملی تھی فلم کے فرس دیکھا کلیکشن تھا 10 کروڑ اور 62 لیک روپیز فلم کے سیکنڈ دیکھا کلیکشن تھا 13 کروڑ اور 68 لیک روپیز فلم کے تھرڈ دیکھا کلیکشن تھا 16 کروڑ اور 11 لیک روپیز فلم کے سیکنڈ دیکھا کلیکشن کافی دھیما رہا اور سلم نے 5 کروڑ 75 لیک روپے ہی کما پائی فلم کے 5 دیکھا کلیکشن تھا 6 کروڑ اور 12 لیک روپیز اور سلم کے 7 دیکھا کلیکشن پردکشن کے حساب سے جا رہا ہے 4 کروڑ روپیز دوستو آدھی تک سلم نے ٹوٹل 66 کروڑ 72 لیک روپیز ہی کیے ہیں بات کی جائے پیڈ مین کے ورلڈ وائز کلیکشن کی تو دوستو جان لیں فلم نے نورٹھ امریکہ میں 4 کروڑ 43 لیک روپیز کرے ہیں جو کی سب سے زیادہ امریکہ میں ہی کیا گیا ہے یونائٹیڈ کینڈم میں فلم نے 90 لیک روپے ہی کمایا ہے اور سیلیان فلم میں 84 کروڑ روپیز کمایا ہے نیوزرلین میں فلم نے 52 کروڑ روپیز کمایا ہے ملیشیا میں فلم بری طریقے سے پٹ کر 1 لیک روپے بھی نہیں کما پائی جرمنی میں فلم نے 5 لیک روپے کمایا ہے فلم کا ٹوٹل وائز کلیکشن ہے 73 کروڑ 47 لیک روپیز سر کے ساتھ فلم کا ٹوٹل کلیکشن ہوتا ہے 131 کروڑ 37 لیک روپے دوستو فلم کی کمایا ہے بہت ہی دھیمی چل رہا ہے اس کو دیکھ کے لگتا نہیں یہ فلم 200 کروڑ کے آگڑے کو چھو بھی پائے گی مر اکشک گمار کی ایکٹنگ کی سرہانہ بہت لوگوں نے کری ہے اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں فلم آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو نیوز آئی ہو پسند تو اسے لائک کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم دیتے ہیں ہر خبر تب سے پہلے